ڈائن ساتھیوں کرونا کے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے جہاں ایک طرف پورا دیس ایک جوٹ ہو کر اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے اس مصیبت کی گھڑی میں دوسرے کا ساتھ دے رہا ہے وہیں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی اوچھی راجنیتی شروع کر دیئے مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں اور اس لیے میں اس سمائے یہ فیس بک لائب کر رہا ہوں آپ لوگ جرہ دھیان سے اس کو دیکھے گا کہ کیوں آج یو پی بارڈر پہ اتنی بھیڑ اکٹھا ہوئی اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیوں اتنی ہجاروں کے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے رسوئیوں کا انتجام کیا چار لاکھ لوگوں کے بھوجن کا انتجام کیا سیلٹر ہوم میں رہنے کا انتجام کیا راسن دینے کا انتجام کیا پانچ پانچ ہجار روپے دیہاری مزدوروں کو دینے کا انتجام کیا اس کے باوجود یہ کیوس کیسے پیدا ہو گیا اس کے باوجود اتنی ہجاروں کے سنکٹھا میں بھیڑ اکٹھا کیسے ہو گئی وہ میں آپ کو سلسلے وار بتانا چاہتا ہوں یہ ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کے سرکار کا 26 مارچ کا آرڈر یعنی لگ بک دو دن پہلے یہ آدیش دیا گیا ہے دو دن پہلے یہ آدیش دیا گیا ہے 26 مارچ کو یہ آدیش دیا گیا ہے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات جی کے دوارہ اور اس میں انہوں نے لکھا کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں مکہ منتری نے کورونا لوگ ڈاؤن کے درستگر پردیش کے بارڈر پر آ رہے ان راجیوں کو پیدل جانے والے مزدوروں و کرمکاروں کے لیے مانوی آدھار پر ویسیس بیوستہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں مانوی آدھار پر ایسے ویکتیوں کے لیے بھوجن و پانی کی بیوستہ کی جائے اور سواست سمبندی پوری ساودھانی برتتے ہوئے ان لوگوں کو سرکشت رستانوں پر بھیجا جائے بیہار جانے والے ایسے سبھی ویکتیوں کا پورا خیال رکھا جائے گا اور انہیں سرکشت ان کے گنتب ویتک بھیجا جائے گا اتراخن نیواسی سبھی لوگوں کے بھوجن و سنرکشن کی بیوستہ کی جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آدھے سہے یہ پورا آدھے سہے میں نے اس کو ٹویٹر پر بھی ڈال دیا اس کو پڑھئے گا اس آدھے سہے میں ساتھ طور پر لکھا ہے کہ گنتب ویتک جانے کا بیہار کے لوگوں کا گنتب ویتک جانے کا یعنی ان کے گھر جہاں جانا چاہتے ہیں ان کے گنتب ویتک جانے کا انتجام ان کے لئے کیا جائے گا اتر پردیس کے جو لوگ پیدل جا رہے ہوں گے یا انہی راجیوں کے جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کا انتجام ان کے گھر تک پہنچانے کا کیا جائے گا یہ ساف طور پر اس آدھے سہے میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سی ام اتر پردیس کا ٹویٹ ہے دو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مانی مکہ منتری یوگی آدیت ناد جی نے اتراخنڈ کے مکہ منتری سے اور ہریارہ کے مکہ منتری سے اور بیہار کے مکہ منتری سے بات چیت کی یہ دو دن پہلے کا ان کا ٹویٹ ہے اور اس کے اوپر ٹھیک انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مانی مکہ منتری یہ سی ام آفیس اتر پردیس کا ٹویٹ ہے ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں کا یہ لکھا ہوا ہے کہ یوگی آدیت ناد جی نے کرونا لاگ ڈاؤن کے درستگرد اتر پردیس بارڈر پر آ رہے ان راجیوں کے پیدل جانے والے مزدوروں و کرمکاروں کے لیے مانوی آدھار پر ویسیز بیوستہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں یہ میں نے آپ کو آدیز دکھایا مکہ منتری کا اور یہ مکہ منتری آفیس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر یہ جو ٹویٹ ہے یہ دو دن پہلے کے 26 مارچ کے یہ ٹویٹ میں نے آپ کو دکھائے اس کے علامہ یہ کل سام کو ڈی ایم گاجی آباد کا ٹویٹ ہے ڈی ایم گاجی آباد کا یہ ٹویٹ ہے کل سام کا اور اس ٹویٹ میں کیا کہہ رہے ہیں ڈی ایم گاجی آباد اس کو دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں بسز آر گوئن فار دیئر ڈسٹینیسنس فرام لالکوہ آل نیسیسری آرینجمنٹس آر بینگ میڈ انکلیوڈنگ فوڈ پیکٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ لالکوہ سے بسے جا رہی ہیں جس کو جہاں جانا ہے الگ الگ ستھانوں کے لیے اور ان کے لیے فوڈ پیکٹس کا بھی انتجام کیا گیا ہے یہ ڈی ایم گاجی آباد کا کل کا یہ میں تاریخ بھی دکھا دے رہا ہوں یہ ستائیس مارچ کا ٹویٹ ہے یہ آپ دیکھ لیے اور اس کے بعد وہاں لوگ اکٹھا ہوتے گئے یہ پرچار ہوتا گیا کہ اترپردیس سرکار نے بسوں کا انتجام کر دیا ہے کھانے کا انتجام کر دیا ہے بسے جا رہی ہیں بیہار تک بسے جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ہجاروں کی سنکھیا میں بھیڑے کٹھا ہو گئی ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ اکٹھا ہو گئے تو اس کی وجہ سے آج ایک بڑا سنکٹ پیدا ہو گیا ڈلی کے اندر اربین کیجریوال جی کی سرکار لگاتار لوگوں کے لیے دن رات محنت کر کے بھوجن کا انتجام رہنے کا انتجام پانی کا انتجام کرائے داروں کو تکلیف نہ ہونے پائے اس کا انتجام سب کچھ اور ہمارے سارے ایمیلیز دھارمیک سنستہ ہیں ساماجیک سنستہ ہیں سب لوگ اس کی بیوستہ کر رہے تھے کہ کوئی بیکتی دلی چھوڑ کے جانے نہ پائے لیکن یہ کیوں کیا گیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسے آدیس جاری کر کے اور کوئی انتجام نہیں بسوں کا کوئی انتجام نہیں تھا کھانے کا کوئی انتجام نہیں تھا اور لوگ بارڈر پہ اکٹھا ہو گئے اس چکر میں کہ وہاں پہ بسیں مل رہی ہیں میں نے آپ کو ڈی ام گاجی آباد کا بھی ٹویٹ دکھایا اور آج جب وہاں بھیڑی کٹھا ہو گئی تو میں نے دیکھا منوستیواری جی بھی ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بسوں سے لوگوں کو وہاں بھیج دیا اتر پردیس کی سرکار دوسپرچار کر رہی ہے کہ بجلی کاٹ دیا گیا پانی کاٹ دیا گیا لوگوں کا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسی سنکٹ کی گھڑی میں بھی اوچھی راجنی تھی کیوں کر رہے ہیں یہ بھارتی جمتہ پارٹی لوگوں کا جیون بچائیے اس وقت لوگوں کی مدد کیجئے اس وقت لوگوں کے ایک دوسرے کا سہیوگ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے پردان منتری جی نے پورے بیس میں لاگ ڈاؤن گوزت کیا ہے ڈلی کی سرکار پوری طرح سے مستحدی کے ساتھ دن رات محنت کر کے کام کر رہی ہے دوسری سرکاریں اپنے اپنے جمعوں پر کام کر رہی ہیں لیکن آخر یہ بھاجپا کے نیتہ ایسے سمیہ میں بھی اوچھی راجنی تھی کیوں کر رہے ہیں آپ سب سے نویدن ہیں ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے ابھی بھی ہاتھ جوڑ کر پراتھنا ہے سارے لوگوں سے اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیے رکنے کا رہنے کا کھانے کا سارا انتجام ڈلی سرکار آپ کے لئے کر رہی ہے سارا انتجام ڈلی کی سرکار اربین کیجریبال جی آپ کے لئے کر رہے ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے پائے گی آپ کرپا کر کے کسی بھی گھوڑا ہٹ میں ہڑڑا ہٹ میں ڈر کے کارن بھے کے کارن مت جائیے بہت پریشانی آگے پیدا ہو جائے گی آپ سوچئے پچی پانچ پانچ سو سات سو کلومیٹر کے لئے لوگ اپنے پریبار کو لے کے نکل پڑے آپ کلپنا کیجئے پہنچنے میں یہ ایک مہینے لگ جائیں گے راستے میں کیا انتجام ہوگا کیسے انتجام ہوگا اب کچھ بسے جرور کی جارہی ہیں اتنا سب بھیڑی کٹھا ہونے کے باوجود لیکن وہ پریابت نہیں ہے اور کلپنا کیجئے کہ ان میں سے اگر کسی ایک وقتی کا دو وقتی کا پوزیٹی پایا گیا پورونا تو اس سے کتنے ہجاروں لوگوں کو یہ بیماری پھیل سکتی ہے اور اس سے ایک بڑا سنکٹ پیدا ہوگا اس لئے ہاں جوڑ کر پراتنا ہے آپ سب سے کھرپا کر کے اپنے اپنے گھروں پہ اپنے اپنے ستھانوں پہ جو جہاں ہے وہاں رکیے اپنے پریبار کی سورکشہ کے لئے اپنے سماج کی سورکشہ کے لئے اس دیس کی سورکشہ کے لئے جائے ہن